اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مغل ٹولز یوٹیوب چینل اور آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک نیا برینڈ ایک نئی پرڈکٹ کا ریویو لے کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو اس برینڈ کے بارے پہ بتاتے ہیں یہ برینڈ پاکستان میں بلکل لیٹس لانچ ہوئے ہیں اور اس برینڈ کے بہت سے ٹولز ابھی پاکستان میں آ چکے ہیں تو ہمارے پاس ہے کہ جیڈ ایور کمپنی کی ایٹین وولڈ کی گرمینی گرینڈر ریسیو ہوئی ہے تو سوچا کہ آپ کے لیے ایک پرڈکٹ کا ریویو دکھا دیں اور بہت کم پرائز کے اندر یہ پرڈکٹ ہے بہت اچھی کوالٹی کیا ہے اور ساست یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ویڈ فو جیڈ ایور انگو ایم ٹاپ اور ٹوٹل یہ بیسیکلی جترہ بھی ایک ہی برینڈ جو گروپ ہے یہ ایک ہی فیکٹری سے منفیکچرر ہے اور ایک ہی جگہ سے ہی تیار ہو رہی ہیں پرڈکٹ سب کی سب انشاءاللہ ان فیوچر آپ کو ویڈ فو کمپنی میں بھی سیم اسی پیکنگ میں اسی ڈیزائن میں آپ کو یہی چیز دیکھنے کو ملے گی تو انشاءاللہ ہم اس کا ریویو بہت جلد ان دونوں کا کمپیریزن کا دکھائیں گے آپ کو تو آج آج ہی ہمارے پاس جیڈ ایور کمپنی کی ایٹین وولڈ کی منی گرینڈر یہ دیکھنے اس کی جو پیکنگ ہے یہ بلسٹر پیکنگ میں آتی ہے یہاں پہ دیکھنے کو اس کا موڈل نمبر ملتا ہے اور اگر اس کی سپیسیفکیشن کی بات کریں تو یہ 22000 پورے 22000 اس کے رپیم ہے نو لوڈ سپیڈ اور آگی یہ 220 وولٹ ہے باقی اس کا جو کولٹ سائز اس کا جو چک بول سکتے ہیں چک سائز جو ہے 3.2 ایم ایم ہے ٹھیک ہے تو پورٹ کو انپیک کر لیتے ہیں اگر اپی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب پر نامت بولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں یہ تو ساب سے پہلے ہمیں دیکھنے کو یہ اس کے ایک کچھ اسیسریز ملتی ہیں 12 پیسیز اس کے اندر انہوں نے اسیسریز دی ہوئی ہیں اسیسریز میں دیکھنے کو آپ سے پہلے جو ہیں دو پیس یہ آپ کو سینڈنگ ڈسک ملیں گی ٹھیک ہے اور ساتھ یہ پولیشنگ کے لیے دی ہوئی ہیں اور یہ بھی انہوں نے کچھ سینڈنگ وغیرہ کے لیے دی ہوئی ہیں اور اس سیٹ پہ آپ کو دیکھنے کو ایک پیس انہوں نے اس کا یہ برش دیا ہوئے یہ برش دیا ہوئے انہوں نے اس کا ایک پیس اور اس کے علاوہ جو یہ ایڈاپٹر ہے یہ اس کے سینڈنگ کے لیے دیا ہوئے اور اس کے علاوہ جو یہ انہوں نے کچھ دی ہوئے ہیں یہ کاربائٹ ٹپس کی انہوں نے کچھ بٹس دی ہوئی ہیں اس کی اسیسریز اور اس کے علاوہ اس کی پیکنگ کے دیکھنے کو ہمیں سب سے پہلے اس کی ہم یہ پر والی پیکنگ کھول لیتے ہیں یہ اس کا آتا ہے ہمارے پاس ایک مینوال بک ٹھیک ہے یہ انہوں نے اس کی ایک مینوال بک دی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکنے یہ اس کی ایک مینوال بک ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر دیکھنے کو اس کا ایک یہ ایڈاپٹر ملتا ہے ایڈاپٹر جو ہے یہ زیرو پائنٹ فور امپیر کا ڈاپٹر ہے اٹھارہ وولڈ کا ڈاپٹر ہے یہ اور اس کے ساتھ انہوں نے اس کی یہ ایکسٹینشن دیئی کہ اس کے اوپر آپ پلگ کر کے اس کو آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی جو پورڈک کی قوالٹی ہے وہ پورڈک کی قوالٹی کیسی ہے ہاتھ میں اٹھایا تو پورڈک کی قوالٹی بہت اچھی فیل آ رہی ہے بہت اچھی قوالٹی کی پورڈکٹ ہے یہ سارا پارٹ اس کا یلو والا دیکھ رہے ہیں سارا روڑ کا پارٹ ہے یہ سارا پلاسٹی کا پارٹ ہے یہاں پہ انہوں نے جیڈ ایور کی برینڈنگ کی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی انہوں نے کچھ اس کی سپیسیفکیشن دی ہوئی ہے وہ آپ کو ہمارے رہی بتا چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نوے مہینے کی پورڈکٹ ہے اور ٹونٹی ٹونٹی کا بلکل لیٹسٹ موڈل ہے یہ یہ بھی سارا اس کا روڑ کا مٹیریل ہے یہ اس کا سپنڈل لوگ کو انہوں نے دیا ہوئی اس کو پریس کر کے آپ آپ جو اس کا کولٹ چک ہے وہ اس کو آپ ایزیلی کھول سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو یہ بھی بٹ لگا کے ایزیلی سے ٹائٹ کر کے کام وغیرہ کر سکتے ہیں تو اس کی جو سپیڈ ہے میکسیمم اس کی جو سپیڈ ہے وہ فور موڈتا کے اس کی سپیڈ ہے 22000 رپیم جو انہوں نے دی ہوئی ہے نو لوڈ سپیڈ میکسیمم سپیڈ میں انہوں نے دی ہوئی ہے اور اس کو ہم ابھی پلگ اینڈ پلے کر کے اس کا آپ کو مزید کولٹی کا بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اگر ہم پرائس کی بات کریں پرائس اس کی بہت اچھی کولٹی کی بہت ریزنیبل پرائس انہوں نے اس کی لگائی ہوئی ہے اس کی پرائس صرف اور صرف تین ہزار پر میں آپ کو ایک یہ اس کی مشین آپ کو تین ہزار پر میں ملیں گی اور یہ بھی برینڈڈ کمپنی میں انشاءاللہ اس کی بھی پرائکٹ مزید جو پرائکٹس ہیں اس کا بھی ریویو ہم آپ کے ساتھ بوجل دیکھ رہیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو اس کو ہم انسٹال کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ایڈاپٹر کے ساتھ حسنے ہم سوکٹ میں پلگ کر لیا ہے اس کے ایڈاپٹر کو اور اس کا کوئی اون اوف بٹن نہیں ہے آپ نے اس کے ادھر سے ہی آن ہے اور ادھر سے ہی آف ہے ٹھیک ہے اس کے ہم سپیڈ کی بات کریں تو اس کی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس کی ٹھیک ٹاک اس کریں اس کی بائیس ہزار آرپیم بائیس ہزار آرپیم کوئی کون آرپیم نہیں ہوتے اچھے خاصے آرپیم ہوتے ہیں یہ تو یہ اس کی ڈرل کوالٹی ہے ٹھیک ہے بہت ہینڈی کوالٹی ہے بہت کمپیکٹ سائز کی بہت اچھی کوالٹی کے انہوں نے پروڈکٹ نکالیا ہے اور اگر ہم اس کی بات کریں اس کو لگانے کا طریقہ کیا وہ بھی آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ کیسے لگتی ہے ہم کوئی بھی ایک ریندم لی بٹ لے لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے کیس ہنڈنگ والا بٹ لے لیے ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں پر پریس کریں گے اور اس کو ہم کھولیں گے اس کو ہم لوز کر کے اور اس کو ہم اس میں انسرٹ کر کے اس کے بعد اس کو سیم اسی طرح ہم اس کو ٹائٹ کر لیں گے یہ ہو جائے گا ٹائٹ ٹھیک ہے اور اس کو ہم پلک کر لیتے ہیں یہ آتی ہے جیڑی ایور کی میری گرینڈر ایٹین وولڈ کی اسے آپ سینڈنگ کر سکتے ہیں اسے آپ گرینڈنگ کر سکتے ہیں اسے آپ پولیشنگ کر سکتے ہیں پولیشنگ آپ کسی بھی جیولری کی کسی بھی میٹل کی چیز کو کسی بھی جو پولیشنگ والی چیز ہے اسے آپ اسے پولیشنگ کر سکتے ہیں اور اگر ہم اسے گرینڈنگ کی بات کریں تو اسے آپ گرینڈنگ بھی کر سکتے ہیں اسے آپ انگریونگ بھی کر سکتے ہیں کسی چیز کے اوپر اور اس کے علاوہ اسے آپ کٹنگ بھی کر سکتے ہیں میٹل کی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تو انہوں نے تھوڑی اسی بارہ پیس کی سیکسٹس دی ہوں ہیں آپ کو آفٹر مارکٹ مزید جو اس کے ٹولز ہیں وہ آپ کو مارکٹ سے ایزیلی مل جائیں گے تو یہ آتی ہے جیڑی آور کی ایٹین وولڈ کی منی گرینڈر تو یہ تھی آس کی ویڈیو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی کسی پرڈک کا بتائیں انشاءالا ہم اس پرڈک کا ریویو بہت جل آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دیں اجازت بہت شکریہ اللہ حافظ